موسیقی 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 حضران و ساتھ از اکرام عربہ بین مدانش عزیز طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ حضران و ساتھ از اکرام الحمدلہ رب العالمین والآقبتون المتقین والسلام والسلام علی حبیبی سیدی لنبیاء والمرسلین وعلى آلہ التیبین وعلى صحاب التاہرین وعلى من طبیعهم بحسانم الى یوم الدین امارات فعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَخَيْرًا لَحَدِي الْحَدِيُ مُحَمَّدْ صَلَ اللَّهُ عَلِيُّ وَسَلَّمُ وَشَّرًا لُؤُمُورِ مُقْتَثَاتُهَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَسَلَقًا رَسُولُهُ النَّبْيُ الْأَمِيرُ الْكَرِيمِ وَنَحْلُ وَلَا ذَلِقَا لَبِنَ الشَّاعِدِينَ وَالشَّاعِقِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُتَرْم سَعْمِمُ آئیے ہم ورآب سب سے پہلے اپنے اور سارے کائلات کے مرکزی حقیقت حضور سیدو لبیاء خانمِ پیغمبران رحمت للعالمی جانِ عالمی جنابِ احمدِ مُشتبہ محمدِ صفح صلی اللہ علیہ وسلم کی بارباہِ عبدس میں حدیعت و دو سلام ندد کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و نبینا محمدِ مُعْدِ مُتُوْدِ وَالْكَرَمْ وَعَلِهِ 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے اس بزنے کے غنوان حمدان کے تعلق سے آپ مختلف خطابات سے گونہ خون جہتوں سے محضور ہو رہے ہیں آج کی اس بزن کا عنوان ہے تصوف سیرتِ سیرتِ تیبا کی گوشنی میں اور آج کام سلما یہ عنوان ظاہر ہے ظاہر ہے کی بنیادی طور پر تین خانہ صرف پر مُشترے ہیں ایک یہ کی تصوف کیا ہے اس کی اہم نکت و معنویت کیا ہے صوفی کسے کہا جاتا ہے اس طرح صوفیان میں صوفی کہے جانے کے لائے کون لوگ ہیں دوسرا عنصر ہے کیا سیرتِ تیبا میں تصوف کے اسراب و موس اور سیرتِ تیبا وہ سامنے رکھ کر جو تصوف کے مقامات ہیں ان کی جھلکیاں سیرتِ تیبا میں کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تیسری چیز ہے آج کا مسلمان آج کے مسلمان کہ کیا ذمہ داریاں آئے ہوتی ہیں یہ تیم بنیادی اناصر آج کے انوان کے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تصوف کیا ہے تصوف صوفیہ نے تصوف کا معنی کیا گیا اور صوفی سے کہتے ہیں یوں تو تصوف کے بہت سارے معانی بتائے گئے ہیں تصوف تصوف نے تصوف کا معنی ہوتا ہے کسی نے تصوف کی تعریف کی ملعظمت کتاب والسنہ یعنی تصوف کا معنی کی کتاب اللہ یعنی قرآن حقیم اور سنت نبویہ کے احکامات پر چھتنا قرآن حقیم اور سنت نبویہ کو بنالینا ایک راستوں پر چلنا یہی تصوف کا معنی جبکہ بعض اہل تصوف نے تصوف کا معنی یوں بتایا کہ انہا قربت ترقی الاللہ عزا وجد لزوم و قانون العبودیہ و الاستمسات بحرومت الشریعہ یا ربی تعایرے میں بلوں گا انہیں انشاءاللہ اس کی پوری تشریفی کروں گا اس لئے آپ پوری اکمیلان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خانے مقال غرفہ میں طریقہ تصوف کی تحریف کی فرمایا کہ انہا اقربت ترقی الاللہ عزا وجد لزوم قانون العبودیہ والاستمسات برورت الشریعہ یعنی اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سب سے قریب تری راستہ جسے ہم طریقت سے تعلق کرتے ہیں طریقت کا معنی میں لزوم قانون لگو دیا یعنی قانون بندگی کو مضبوطی سے پکڑتا قانون بندگی کے مطابق جنہ اور ساتھی ساتھ شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا یہی تصور جو قدیت کی قوانیم کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں اللہ لگی بندگی ہمیں کس طرح کرنی چاہیے اس کی عبادت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے اس کی جو قوانیم اور ذوابط بیان ہوئے ہیں انہی قوانیم کے قدابط جلنا یہی تصور اور ساتھی ساتھ شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا یہی تصور کی حقیقت اور بعض اہلِ تصور نے تصور کی تعریف یوں کی ہیں علمِ تصور کے تعلق سے فرمایا کہ ان من یوری ہوئی ہی احیوار و تذکیتی نفوس و تصور و تسفیت الاخلاع و تعامل الزائر والباطل لینی السعادت الابدیہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے تصور کی الرسالت القشریہ الرسالت القشریہ میں تصور کی یہی تاریخ کی گئی ہے بڑی نفوس جس میں تذکیت نفوس یعنی نفس کا تذکیہ کیسے کیا جائے دل میں جو مہد جاتے ہیں جو زندگ جاتے ہیں اس دل کو صاف کیسے کیا جائے اس لئے بہت ساری بیماریاں ہیں جو دل سے متعلق مصن حسر کینا بوزو انا بیجا تاسو یہ سب وہ بیماریاں ہیں جو دل سے متعلق ہیں تو اب نفس کا تذکیہ کیسے کیا جائے میں مجھے سے دل کو کیسے ساتھ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اخلاف کو کیسے ساتھ ستھرا بنایا جائے اور اس کے ساتھ ظاہر و بادن کی ہم تعمیر کریں تاکہ دنیا بھی ہماری کامیاب رہے اور آخرت بھی کامیاب رہے یہی تصوف کی حقیقت گویا تصوف کے اصل جو دنیا ہے وہ ہے تذکیہ یعنی دل کو صاف شفاف بنانا انسانی قدورتوں سے دل کی بیماریوں سے دل کو صاف ستھرا کرنا ہر طرح کی کندگی سے دل کو آئینے کی طرح سے صاف شفاف بنانا یہی تصوف کی ہمیں اور ظاہر ہے کہ جب دل صاف ستھرا دے گا جو امراض قلب میں ان بیماریوں سے دل ہمارا صاف ستھرا رہے گا تو پھر ہم یقین قانونی عبودیت پر بھی چلیں گے اور ساتھ ساتھ شریعت کی جو رسی ہے اس کو بھی ہم بضبوطی سے دھام لیں یہ بہت ہے کہ خاص طریقے سے دل کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّا فِن جَسَدِ اُلْغَا اِذَا سَلُغَتْ سَلُغَنْ جَسَدُ قُلْدُ وَا اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَنْ جَسَدُ قُلْدُ یہ حدیث شریعت تو کافی رنبی ہے یہ اس حدیث کا آخری جوس اے لوگوں جس میں گوشت کا ایک ٹکڑا جب وہ ٹکڑا صحیح رہتا ہے سَلُغَنْ جَسَدُ قُلْدُ فِر قُرَا جِسْن صحیح رہتا ہے وَا اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَنْ جَسَدُ قُلْدُ اور جب وہ ٹکڑا فاسد ہو جاتا ہے وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو پھر قُرَا جِسْن بگڑ جاتا ہے اَلَا وَهِرَ الْقَلْبُ اور ٹکڑا وہ ہے جسے قلب یعنی دل کہا جاتا ہے تو تصوف کی جو بنیاد ہیں قصرِ تصوف یعنی تصوف جو ایک عمارت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے تذکیاب دل کے تذکیابر دل کو صاف سترا لکھنا یہی تصوف کی دل کو صاف سترا لکھنا چاہتا ہے جو بنیاد ہے جو بنیاد ہے دل کو صاف سترا لکھنا چاہتا ہے